بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ٹائپس آف موشن یعنی کہ باڑی کس طرح موکا رہی ہے وہ سرکل میں موکا رہی ہے یا سٹریٹ لائن میں جا رہی ہے اس کے بعد ہیں ٹرمز ایسوسییٹڈ ویڈ موشن ان ٹرمز کے بارے میں ریڈ آوٹ کریں گے جو کہ موشن کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں جیسے کہ سپیٹ یا ڈسپلیسمنٹ ایک سیٹر اس کے بعد ہیں سکیلرز اینڈ ویکٹرز ہم لوگ نے کلاس نائن کے چیپٹر نمبر ون میں بیسٹ اور ڈرائیو کانچٹیز کے بارے میں پڑھا تھا تو ادھر ہی سکیلرز اینڈ ویکٹرز تھے اس چیپٹر میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ صرف ہمیں بارڈی کو موک کروانے کے لیے میکنیچوٹ کے ریکوائر ہوگا یا کچھ اور بھی ریکوائر ہوگا وہ ہم لوگ سکیلرز اور ویکٹرز میں ریڈ آؤٹ کریں گے اس کے بعد ہے گرافیکل انیلیسیز گرافیکل انیلیسیز میں ہم لوگوں نے وربلی بات کر لی ٹھیک ہے اب ہمیں اس کو گراف میں ریپیزینٹ کرنے کے لیے جو میتھر یوز کریں گے وہ گرافیکل انیلیسیز ہے کہ اس کا انیشیل ویلاسٹی کیا تھی اور اس کی فائنل ویلاسٹی کیا تھی ٹھیک ہے کہاں سے اس نے سٹارٹ کیا اور کہاں تک اس کا انڈ ہوا وہ سارا کچھ ہم لوگ گرافیکل انیلیسیز میں ریڈ آؤٹ کریں گے اس کے بعد ہے ایکویشن آف موشنز ایکویشن آف موشنز بیسیکلی تھری ٹائپس کے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ باڈی کا ایکسلیشن ویلاسٹی وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بعد ہے موشن ڈیو ٹو گرافیٹی گرافیٹی کی وجہ سے جو موشن ہوں گی اس کے بارے میں ہم لوگ ریڈ آؤٹ کریں گے یہ اس کے کانٹینٹ سے ٹھیک ہے اب ہم لوگ اپنے فرس ٹاپک کے طرف چلتی ہیں ریسٹ اینڈ موشن ٹاپک نمبر وان ریسٹ اینڈ موشن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں یہاں پہ کائنیمیٹکس کی کائنیمیٹکس کو ڈیفائن کروں گی what is کائنیمیٹکس it is the motion of object object اور particle ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے فزکس کی ایک برانچ میں پڑھا تھا mechanics ٹھیک ہے mechanics بھی کیا ہوتا ہے it is also the motion of object تو ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوا ٹھیک ہے یہ بھی کائنیمیٹکس بھی motion of object ہو گیا mechanics بھی motion of object ہو گیا تو ان دونوں میں main difference کیا ہے mechanics میں ہم لوگ motion of object کے ساتھ اس کے motion of object کے ساتھ causes and effect کے بارے میں پڑھیں گی ٹھیک ہے mechanics کیا ہوا it is the motion of object with causes and effect ٹھیک ہے اب ہم لوگ ایک pencil کی example لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے ہاتھ میں pencil ہے اگر میں اس کو ایسے نیچے چھوڑ دوں ٹھیک ہے تو کیا ہوا gravity کی force کی وجہ سے یہ pencil نیچے گر گئی اور cause کیا تھا کہ اس پہ gravity کی force نے عمل کیا اور effect کیا ہوا کہ pencil نیچے گر گئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ rest and motion کی co define کریں گے rest اگر ہم لوگ اس کا english meaning لیں تو rest کا کیا meaning ہوتا ہے standing position ٹھیک ہے اس کی definition کیا ہوگی rest it is the it if body does not change its position یہاں پہ ایک point important ہے کہ surrounding کے لحاظ ہے یہ پینسل ہے یہ rest پہ پڑی ہوئی ہے یہ تب تک move نہیں کرے گی جب تک میں اس کی position change نہیں کروں گی تو اس کی surrounding matters کرتی ہے if body does not change its position with respect to its surrounding یہاں پہ میں ایک example ہوں گی یہ ایک bus station ہے ادھر ایک man کھڑا ہے وہ observe رہے 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 ایک car کو وہ car جو کہ move کھا رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کا reference point ہے یہ observe car ہے کہ car move کھا رہی ہے ٹھیک ہے اس اس آدمی کے لحاظ car move کھا رہی ہے اگر ہم car کو دیکھیں تو اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ ریسٹ حالت میں فیل کر رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو اس کا driver ہوتا ہے وہ تو drive کھر 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 ہوتا ہے لیکن جو باقی لوگ پیچھے اس کے لحاظ یہ آدمی move کھا رہا ہوگا جب car چل رہی ہوتی ہے تو لوگ پیچھے رہ رہی ہوتے ہیں اسی طرح یہ آدمی بھی پیچھے رہ رہ ہوگا تو car کے لحاظ سے یہ آدمی move کھا رہ ہوگا تو یہاں پہ اب motion کی definition کیا ہوگی what is motion if body change its position with with respect to its surrounding ٹھیک ہے اگر body اپنی surrounding کے لحاظ سے position change کر رہی ہے تو وہ move کھا رہی ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ moon کی example لے لیں جب رات کو moon ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم چال رہے ہوتی ہے تو ہم میں لگ رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ساتھ مون بھی move کھا رہا ہے لیکن اگر ہم خود کو اپنا ریفرنس پوائنٹ لیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو moon ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ move کھا رہے حالان کہ چاند تو move نہیں کرتا تھا وہ stationery ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم اگر body position کو matters کرتی ہیں یہ اس کی definition تھی